اسلام علیکم لبنہ اردو اکیڈوی میں آپ سب کو خشام دید ہیں آج ہم اپنی کلاس میں جماعت دہوں کا ایک مضبون شاہد احمد دہلوی پڑھیں گے شاہد احمد دہلوی جب آپ مضبون کو اٹھا کھولتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شاہد احمد دہلوی شاہد احمد کی ہی سوانے حیات ہے اور انہوں نے کچھ اپنے بارے میں اپنے زندگی کی کچھ پہلوں کی طرف خود لکھا ہے تحریر کیا ہے شاہد احمد دہلوی شاہد احمد کا انداز خاص دہلوی ہے خوبصورت اور برمحل الفاظ کا استعمال مہاورات کے ساتھ بڑی ہی خوبصورتی سے کرتے ہیں ان کی نصر میں دہلی کی دہلی کے خاص الفاظ دلکشی پیدا کرتے ہیں اور شاہد احمد کے ہاں ایک ہلکی سے شکستگی اور سنجیرگی ملتی ہے ان کے لہجے میں ایسی روانی ہے اور ایسی گھلاوٹ ہے جو ایک امدہ نصر کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہے جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک مسلسل روانی کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر اپنی زندگی کے مختلف واقعات پر خوشی اور غم کو کس طرح سے تسلسل اور روانی کے ساتھ بیان کیا ہے اچھا اب اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہے اس کے مرکزی خیال پر جب اگر نظر ڈالتے ہیں یہ ایک اچھا خاصہ طویل مضمون ہے آپ کی کتاب میں تو اس کے جب مرکزی خیال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس مضمون کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے دہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جس بات کو بیان کیا گیا ہے یا جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جہدے مسلسل کا نام ہے مسلسل کوشش کرتے رہنا کبھی بھی ہمت نہ آرنا اور کیسی بھی پریشانی ہو غم ہو اپنے ہمت کو ٹوٹنے نہ دینا زندگی میں اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں لیکن نیکی اور بھلائی ہی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں بے غرض بھلائی نہ صرف ہمیں سکون بخشتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کو ہمیشہ زندہ اور محترم رکھتی ہے مخلص اور باصلائیت لوگ کسی بھی معاشرے کے لیے ستون ثابت ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنی سوانے حیات میں بتایا اب اس کے شاہد احمد دہلی مضمون کی طرف آتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنی سوانے حیات لکھی اور جس طرح سے بات بات کی ہے اپنی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں تو کس طرح سے نشیب و فراز آئے اچھے اور برے وقت آئے کس طرح سے انہوں نے اس میں بھی جو ان کا ایک خاندانی وقار ہے جو ان کی خوبیاں ہیں جو ان کی نیکی ہے اور جس طرح سے وہ بھلائی ہے جو وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کرتے رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اس ملک ہندوستان کو چھوڑنے کے بعد بھی جو وہاں لوگ تھے جب وہ وہاں موجود تھے تقسیمیں ہندوستان سے پہلے تو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی اور جو ہمدردانہ روائی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ تھا وہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی پاکستان آنے کے بعد بھی جو لوگ ہندوستان میں رہتے تھے وہ بھی اب تک نہ بھولے اور وہ اب تک ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اور عزت کی جاتی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جو خوبی جو صلاحیت اللہ تعالی آپ کے اندر رکھتا ہے اور وہ خوبی اور صلاحیت کو آپ پہچان کر جب اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے آپ ایک اہم ستون ثابت ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے ایسے باصلائیت لوگ ہمیشہ نہ صرف ان کی قدر کی جاتی ہیں بلکہ ان کا موجود ہونا معاشرے کے دھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے اہم ستون کا اہمیت رکھتا ہے اچھا اب ہم اس مضبون کو دیکھتے ہیں تو ہم شروع میں انہوں نے آغاز میں اس مضبون کی اپنے دادا سے شروع کیا ہے یہ ڈپٹی نظیر احمد کی پوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے دادا ایک بجنور سے دلی آئے اور کس طرح سے مدرسوں میں اور علم کا ان کو کس قدر شوق تھا مدرسوں میں کس طرح سے انہوں نے مسجد میں جب وہ شروع شروع میں آئے تو کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے کیسے مسجد میں رہتے تھے اور پھر کیسے لوگوں کے گھر میں اہم اس زمانے میں جو رواش تھا کہ جو ہے کھانا جو دور دورا سے جو لوگ آیا بچے آیا کرتے تھے مسجدوں میں یا مدرسوں میں پڑھنے کے لیے تو پھر وہ اپنے روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے کھانے کا لوگوں سے مانگنے جائے کر دیتے محلے میں اور اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری شروع میں ابتدائی آیام میں اور پھر علم کا جو ان کو شوق تھا نظیر احمد کو تو کس طرح سے انہوں نے اپنے علم کے سفر کو کتنی تکالیف کے بعد سختی کے باوجود جاری رکھا اور پھر آخر کار گپٹی کلیکٹر کے عہدے تک جا پہنچے وہ بچہ جو مسجدوں میں اور صفوں کے درمیان صفوں کو اوڑ کے ہی سو جائے کرتا تھا اور محلے کے لوگوں سے کھانا مانگا کے گزارہ کیا کرتا تھا وہ اپنی مہنشب و روز مہنت اور اپنے علم کے شوق اور لگن کی وجہ سے ایک دن ڈیپٹی کلیکٹر کے عہدے تک جا پہنچے اور پھر آیا جا رہا ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کے اکلوتے بیٹے تھے بشیر احمد بشیر احمد جو ہیں وہ ان کے والد ہیں بشیر احمد تھے اور پھر کس طرح سے انہوں نے ان کی علم اور ان کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عدبی اور اقلاقی کتابوں کے لاوہ اور دوسری کتابوں میں بھی ظاہر ہے ڈیپٹی نظیر احمد کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے ان کی علموں عدب میں ان کی جو ہے پرورش کی اور کس طرح سے ان کی علم کا اور ان کی تربیت کا خیال رکھا اب میاں بشیر جو ہیں ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ایک صفحہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہے کہ کس طرح سے پھر اولادیں ان کی ہوئیں اور یہ جو ہیں بشیر احمد ان کے والد ہیں شاہد احمد کے اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے تین بشیر احمد کے تین بیٹے ہوئے شاہد احمد کا نام منظر احمد ہے منجلے کا نام مبشر احمد اور سنجلے کا نام شاہد احمد رکھا گیا اب جو یہ شاہد احمد جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ اپنے تینوں بھائیوں میں چھوٹے بھائی ہیں اب وہ اس طرح سے بشیر احمد ظاہر ہے جب سے نظیر احمد کے بیٹے ہیں بشیر احمد جو ان کے والد ہیں شاہد احمد دہلی کے ان کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے ان کا انتخال ہوا والدین کے بارے میں انہوں نے اپنا بتایا ہوا ہے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے انیسو تائیس میں دلی سے میٹرک پاس کرنے کے بعد ایف ایسی کیا پھر ایف ایسی کے بعد میڈیکل کالیج میں داخلہ لیا لیکن میڈیکل کالیج کی طلبہ کو جس طرح سے لاشوں پہ اور اس طرح اس پہ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا دل پڑھائی میں نہ لگا اور وہ وہاں سے بھاگ کرے ہوئے کیونکہ وہ ایک عدبی زوہ کے مالک ہیں شاہد احمد تو وہ میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے بعد جب انہوں نے انگریزی عدبیات میں بی اے کی دگری لی اس سے ایک سال پہلے ان کے والد کا انتخال ہو گیا پھر فارسی میں انہوں نے ایم اے میں داخلہ لیا یہ انیس سو انتیس کا ذکر ہے اس کے بعد انہوں نے انیس سو تیس میں ایک مہنامہ ایک میگزین جاری کیا جس کا نام تھا ساقے اور اس کے بعد جو ایک خط ان کے پاس راجہ مہدی علی کا ہے جس کا انہوں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے اور وہ راجہ مہدی علی کے الفاظ میں ہی بتاتے ہیں کہ ان کو لوگ کس طرح سے یاد کرتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے اب وہ جو راجہ مہدی علی کا جو خط ہے اس کا انہوں نے حوالہ اس میں دیا وا ہے اور کچھ اختباس انہوں نے راجہ مہدی علی کے خط کے جو راجہ مہدی علی نے ان کو لکھا تھا اس میں شامل کیے ہیں ہزاروں سال پہلے جب آپ ڈلی سے کھو گئے تھے یہاں شاہد احمد کی بات ہو رہی ہے اور کون قد لکھنے والے ہیں راجہ مہدی علی اور آپ کی زندگی کے بارے میں خدا نہ خواستہ بری بری افواہیں پھیل رہی تھیں یہاں کہ بہت سے دوست آپ کے لیے بے حد متفکر اور دست بد ہوا تھے بہت عرصے بعد ایک دن معلوم ہو گیا کہ آپ بفضل خدا خیریت سے ہیں آپ پاکستان ہیں اس کے بعد میں مست اور بے فکر ہو کر فلمی دنیا کی مصروفیات میں بری طرح کھو گیا اور اس وقت بھی کھویا ہوا تھا جب مجھے عزیز دوست منٹو کی موت کی خبر محصول ہوئی اور اس کے بعد پھر مختلف ان کے واقعات کا ذکر ہے اور جو ایک قابل ذکر جو واقعہ ہے وہ اس کا ذکر میں آپ کو کر دیتی ہوں راجہ مہدی علی ہی کے خط کے حوالے سے ہے راجہ مہدی علی لکھ رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی کوئی عدیب کسی بہت بڑی مالی پریشانی میں مبتلا ہوا بھاگا ہوا آپ کے دروازے پر پہنچا اور ہستہ ہوا واپس آ گیا کہ میں اپنا مصودہ شاہد صاحب کو دے کر پیسے لے آیا ہوں شاہد احمد کا در ایک ایسا در تھا جسے ہر وقت ضرورت مند عدیبوں کی ضرورتیں خدا پوری کر دیا کرتا تھا اہ وہ بینک لوٹ گیا وہ خزانہ پامال ہو گیا پھر وہ ذکر کرتے ہیں اپنے بھی ایک مشکل وقت کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں دہلی ریڈیو پر سٹاف آرٹس تھا ایک مرتبہ میرے پاس کپڑے ختم ہو گئے کچھ مقروض بھی تھا میں مزراب کا مصودہ لے کر آپ کے پاس پہنچا آپ نے پوچھا کیا چاہیے میں نے کہا میری ضرورتیں اس وقت تین سو روپے میں پوری ہو جائیں گی ایک منٹ کے توقف کے بغیر آپ نے اسی وقت مجھے تین سو روپے لا کر دے دی بحیثت ایک پبلیشر اور کارباری آدمی کے آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی دو سو لے لو ڈھائی سو میں سودہ ہو جاتا لیکن آپ نے مجھے فوراں وہ رقم دے دی جب میں نے کہا رسید آپ نے کہا پھر دیکھا جائے گا اور آپ نے مجھ سے کبھی اس رقم کی رسید تک لینے کی ضرورت نہ سمجھی آج سے تقریبا پندر سولہ برس پہلے تین سو کی رقم اتنی حقیر نہیں سمجھی جاتی تھی جتنی آج کل یہ رقم میرے لیے بہت سے کاموں میں صرف ہوئی غرص کی سیکروں کے لیے شاہد احمد کا در برسہ برس تک در حاتم بنا رہا غرص کی سیکروں کے لیے شاہد احمد کا در برسہ برس تک در حاتم بنا رہا جہاں جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے در حاتم ان کے دروازے کو در حاتم سے تشبیح دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس جملے میں ابھی میں نے پچھلے اپنی جو کلاس میں آپ کو بتایا ہے اس میں تشبیح جو ہے وہ استعمال حرف تشبیح استعمال نہیں کی گئی ہے ہے نا تو اس میں آپ دیکھئے کہ در حاتم جو تھا بہت ہی سقی انسان تھا اور اس کے دروازے سے کبھی کوئی ضرورت مند محتاج مایوس نہیں لوڑتا تھا خالی ہاتھ نہیں لوڑتا تھا تو وہیں انہوں نے در حاتم سے ان کی مثال جو ہے شاہد احمد کے گھر کو بھی اور ان کی سخاوت اور جس طرح سے ان کے مزاج تھا اور جس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے شاہد احمد ان کو حاتم سے تشبیح دی ہے اس کی خوبی کو انہوں نے حاتم سے ملایا ہے تو یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ جو ہے وہ کیا ہے استعارہ استعمال کیا گیا ہے در حاتم کو شاہد احمد کے در سے انہوں نے اس کو تشبیح دی ہے اور بغیر حرف تشبیح کے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے شاہد احمد اپنے دوستوں کی وقت پڑھنے پر مدد کیا کرتے تھے اور کبھی اس نیکی کو انہوں نے نہیں جتایا اور نہ کبھی کسی کو اس کا احساس ہو لیے دیا کہ کتنا ضرورت مند ہے اور کس طرح سے اس کی نیکی کی جاری ہے اور آج بھی برسہ برس گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کی اس نیکی اور بھلائی کو نہ صرف یاد رکھ رہے ہیں بلکہ اس بات کو مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے بارے بتایا کہ جب وہ وہاں ان کے تقسیم ہندوستان سے پہلے جس طرح سے جب وہ ساقی مہنامہ چلا رہے ہیں تو لوگ گونکی کسن سے مدد کر رہے ہیں ان کے مالی حالات کس طرح سے ہیں اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان آگئے جب تقسیم ہندوستان کے بعد آئے اور اپنے تمام مال و عزباب جائداد وہ وہیں چھوڑا ہے ہندوستان تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی کیسے گزرے ہسی بھی آتی ہے اور رونا بھی کہ شاہد احمد کا مشغلہ روزگار موسیقی کی تعلیم ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے برنار شاہ ریوریاں بیچ رہا ہو یا شیکس پیر نے نان اور کباب کی دکان کھول لی ہوئی یہ راجہ مہدی علی کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنے خط میں لکھے ہیں اور جب انہیں پتا چلا کہ وہ ریڈیو میں ایک موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں اور ایک اس طرح سے اپنے گزراخات کے لئے انہوں نے یہ مشغلہ اپنا رکھا ہے اور یہ ان کا ذریعہ مارش ہے تو وہ اس کو انہوں نے جو مثالیں دی ہیں کہ برنار شاہ ریوریاں بیچ رہا ہو کہ بہت بڑا ایک قابل اور صاحب علم و فراست والا شخص ایک ایسا کام کرے جو اس کی شایعہ نشان نہ ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جتنے قابل اور صاحب علم اور صاحب ذوق ہیں اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو کسی کی طور آپ کے شایعہ نشان نہیں آپ کی سالائیتوں کے آپ کے قابلیتوں کے یا شیکس پیر نے نان اور کباب کی دکان کھول لی ہو یعنی وہ جتنے قابلیت اور صلاحیت شیکس پیر کے اندر ہے کہ ایک دنیا اس کو مانتی ہے اور اس کے قلم میں جتنی طاقت ہے وہ ان سب چیزوں کو بھلا کے مشکلات میں اور ذریعہ معاشر اتنا پریشان ہو جائے کہ وہ نان اور کباب بیچنے پر مجبور ہو جائے بلکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسا اتنا قابل اور صاحب علم انسان ایک ایسے کام کرنے پر مجبور ہے جو آپ کی صلاحیتوں کے اور آپ کے قابلیتوں کے شایعہ نشان نہیں میوزک کوئی گھٹیا چیز نہیں نہ میوزک سے دلچسپی لینا گھٹیا پنے لیکن میوزک کے جاننے والے تو ملک میں اور لوگ بھی ہیں شاہد احمد ہندوستان اور پاکستان میں صرف ایک ہے اس صرف ایک کے ہم صحیح قدر نہیں کر رہے اس صرف ایک کو ہم نے نہیں پہچانا اسی صرف ایک سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اسی صرف ایک کی عظمت سے ہم واقع نہیں ہیں یہ تمام جملے راج احمد علی ان کی عظمت اور ان کی قابلیت کے سلے میں اور ان کے قابلیت کو خراج دحسین پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں خیر ہیرہ یا موتی کسی بہت کی خوبصورت علماری میں رکھا ہوا ہو یا کسی معمولی طاق میں اس کی خطر و قیمت یا اس کی عظمت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں آپ جو قابلیتیں ہیں اور جس طرح بے پناہ آپ صلاحیتوں کے مالک ہیں آپ چاہیں جس جگہ بھی موجود ہوں اور آپ جو بھی مجبوریہ حالات میں آپ پہ جو بھی گزرے لیکن آپ کی صلاحیتوں کو آپ کے قابلیتوں کو چوٹ نہیں پہنچ سکتی آپ کی قابلیتوں کو زنگ نہیں لگ سکتا آپ جہاں پہ بھی رہیں گے آپ کی صلاحیتیں اور قابلیتیں آپ کے اندر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اس کے بعد شاہد احمد حلوی جب اپنی زندگی کے بارے بات کرتے ہیں اور یہی ہمیشہ اکثر آپ کے پرچے میں پوچھا جاتا ہے کہ شاہد احمد کی زندگی کی کون سے دو اہم پہلو ہیں وہ جو پوری زندگی انہوں نے آدھی زندگی جو انہوں نے وہاں گزاری ہندوستان میں وہاں ساقی نامہ میکزین نکالا ایک عدبی مہنامہ نکالا کس طرح سے عدیبوں کو اور شاعروں کو ان کی در سے فیض حاصل ہوا اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اب اس کے بعد وہ جو زندگی کے دو اہم پہلو وہ یہ ہیں عدب اور موسیقی عدب اور موسیقی میں سے عدب وہ زندگی جو انہوں نے ہندوستان میں گزاری تقسیم ہندوستان سے پہلے جو مہنامہ کے ساتھ اور موسیقی کا وہ دور جو انہوں نے پاکستان آکے جس طرح سے وہ موسیقی سے وابستہ ہوئے اور اپنی پہچان انہوں نے موسیقی میں بنائی شاہد احمد دیلوی اپنی اس مضمون کے خطام پہ کہتے ہیں کہ میری ساری عمر عدب اور عدیبوں کی خدمت کرتے گزری 1969 کے عوائل میں 1969 1959 کے عوائل میں جن آٹھ عدیبوں نے پاکستان رائٹرز گلٹ کا سنگ بنیاد اکھا ان میں سے ایک میں بھی ہوں بلکہ مجھے کنونشن کے دائی اور صدر ہونے کی عزت بھی حاصل ہوئی بہت ہو گئی تھوڑی رہی اللہ توفیق دے کہ بقیہ عمر بھی اسی طرح بسر ہو جائے اس طرح سے چاہد احمد دیلوی جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک آہاتہ اچھا اس میں جو اہم سوالات ہیں جو آپ کے یہ اہم ہیں وہ سوالات میں ایک دفعہ آپ کے لئے دھور آ دیتی ہوں جس کو آپ مضبون میں سے اس کا جواب لیں گے اور پھر اس کی تیاری کریں گے کہ شاہد احمد کی زندگی کے دو اہم پہلو کون سے تھے جیسے میں نے ابھی آخر میں آپ کو بتایا کہ عدب اور موسیقی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے عدب کی خدمات دی اور کس طرح سے موسیقی میں انہوں نے نام کمایا وہ اس میں شاہد احمد کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے شاہد احمد کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہم نے مرکزی خیال میں آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اچھی اور برے وقت میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور کس طرح سے آتے ہیں اور آپ اپنے جو نیکی اور بھلائی ہی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے آپ کا بھلا وقت ہو آپ کا برا وقت ہو آپ کس طرح سے لوگوں کی جب بے غرص ہو کے کام آتے ہیں تو اس کو وہ آپ کو عزت اور ایک احترام کے ردبے پہنچاتا ہے مقلص اور باصلائیت لوگ کی ہمیشہ معاشرے کے لیے اہم ستون ثابت ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کام ہے اور جو اختباس ہیں جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ غرص کی سیکڑوں کے لیے شاہد احمد کا در برسہ برس تک در حاتم را جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے ہیرہ یا موٹی کسی بہت ہی خوبصت علماری میں رکھا ہو یا کسی معمولی طاق میں اس کی قدر و قیمت یا اس کی عظمت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو سیاق و سباق کی صحابہ سے سمجھیں گے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے راجہ مہدی علی نے کہا ہے اور ان کے خوبیوں صلائیتوں کا اطراف کرتے کہا ہے ہسی بھی آتی ہے اور رونا بھی کہ شاہد احمد کا مجھگلہ روزگار موسیقی کی تعلیم ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے برنار شاہر ایوریاں بیچ رہا ہے یا شیکس پیر نے نان و کباب کی دکان کھول لی ہے یہ کیوں کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا اس کا معنی ہے اور یہ اختباس راجہ مہدی علی نے کیوں کہا ہے یہ میں نے آپ کو بھی سمجھایا اس کو بھی آپ اس طرح سے کریں یوں معلوم ہو چوتھا اختباس یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک فقیر جلاوطن بڑی شان و شاکت تھی اور اس کے آگے فقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اپنی شان و شاکت کھو بیٹھا ہے وہ تخت اس کا لٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود فقیر جانتا ہے کہ بادشاہ کی کیا عزت و ترقریب ہے کیا احترام ہے تو اسی طرح سے انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کے سامنے جیسے وہ خود فقیر ہے اور جو شاہد احمد ہیں وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں امید ہے کہ آج کی آج کا یہ مضبون آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آج ہی کلاس آپ کے لئے معاوین و مددگار ثابت ہوگی اگر آپ کو کلاس پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور جو نئے بچے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح سے امتحان کی تیاریوں میں محنت و لگن سے پڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں اللہ حافظ